موسیقی خوبصورتی صرف عورت کی ماتھے کی بندی میں نہیں خوبصورتی میند کش عورت کے ماتھے کی پسینے میں بھی ہے اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب سب لوگ پلکل چھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ایک دم خیریت سے ہوں تو بس یہاں پہ موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا لاؤ چلو بچوں کو گھما لے آتے ہیں اور بچوں کی چھٹی بھی تھی گھر پہ تھے کام بھی ہو گیا تھا تو چلیے بچوں کو تھوڑی دیر گھما کے لاتے ہیں تو یہ ہم لوگ پہلے درائی پہ گئے اس کے بعد بچوں کو گیم زون لے گئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں موسم یہاں پہ ایسا ہی ہے بارش نہیں ہو رہی لیکن بادل ہو جاتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے تو موسم تھوڑا سوہامنا رہتا ہے بچوں کے مزے ہو جاتے ہیں ہومنے میں بس اب میں گھر آ گئی تھی اور سب سے پہلے آتے ہی میں نے لگایا ہے ماشین میں پہلا لوٹ کپڑی دھونے تھے کافی سارے کپڑی کرٹے ہو گئے تھے اچھا ہمارے یہاں پہ نا 15 آگرز دن 26 جانوری کو ہمارے گھر کے جس سامنے ایک پارک کے وہاں بہت ہی اچھا فنکشن ہوتا ہے پورے کالونی والے مل کے بہت اچھا فنکشن آرگنائز کرتے ہیں تو اس بار بچوں کے لیے بچوں کے دادا اس طرح کی کمانڈو اور آرمی والی ڈریسز لے کر آئے ہیں میرے بڑے بیٹے نے کمانڈو ڈریس سیلیک کی ہے اور چھوٹے والے کی آمی والی ڈریس ہے اور یہ ہیں ریپبلک ڈے اور انڈیپنڈنس ڈے پہ ملنے والے بیچز جو میرے ساسور بچوں کو دیتے ہیں ہر سال اور میں نے کلیک کر لیتی ہو یہ سارے نہیں ہیں کچھ انہوں نے گما دیا ہے اور جو میرے ہاتھ لگے وہ میں نے اٹھا کے ایک باکس میں رکھ دیتی تو یہ سیلیک کر رہے تھے کہ اس میں کونسی اپنی ڈریس پہ لگائیں گے تو ہمارے ہاں پہ 15 آگرز تھا ہے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جو چھوٹا سا فانکشن ہوتا ہے اسے اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ آج میں آپ رہوں کے ساتھ میں شیئر کریوں میرا چھوٹا سا جو سکن کیر کٹ ہے جو بھی ریگولر میں یوز کرتی ہوں سب سے پہلے ہے وائٹیمن سی کا فیس فوش گھانیر کا کافی اچھا ہے بیرے فیس پہ وائٹیمن سی کے پروڈکس کافی زیادہ سوٹ کرتے ہیں وائٹیمن سی کا فیس فوش ہی میں یوز کرتی ہوں وائٹیمن سی کا فیس فوش ہی میں یوز کرتی ہوں آدھوائز میرے بمس آجاتے ہیں فیس پہ اب یہاں پہ میں نے آپ کو لاسٹ لاغ میں شیئر کیا تھا ٹائپس آف آلویرا جل تو یہ ان میں سے ایک ہے یہ ہومیوپیتک آلویرا جل ہے کافی اچھا ہے کوئی اریٹیشن نہیں ہوتی آن اکنے پیمپس بغیر کو اچھے سے دور کر دیتا ہے نیکسٹ اپ یہ ہے اس کا جو جل ہے وہ تھوڑا ہی بچاتا اس میں میں نے جو میرا ہومیوپیتی کا پلین آلویرا جل ہے وہ مکس کر کے اور کچھ کیسر کے پیٹلز ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ہی چھوڑ دیا تو کبھی کبھی میں یہ بھی لگاتی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی ہے تو میں مجھے جب اچھا سا تھوڑا سا ایروماتک فیس پہ کچھ لگانا ہوتا ہے تو میں یہ لگاتی ہوں کافی اچھا ہے یہ اب جو سنسکریم میں یوز کرتی ہوں وہ ہے دو ایک تو ہے پلگرم کا سنسکریم سرم اور دوسرا ہے واو کا اور یہ دو ہے میں پاس لپ بامس یہ بسیکلی لپ ماسک ہیں پر لپ بام کی طرح سے کام کرتے ہیں یہ مجھے برانڈ نے ہی سینڈ کیا تھے پر جب سے میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تب سے میں نے کچھ اور یوز نہیں کیا سب سے زیادہ میں یہ ریڈ والے ہی یوز کرتی ہوں یہ ای تنک چیری فلیور میں ہے اور یہوالا کونسے فلیور میں مجھے نہیں پتا بٹ میں یوز ضرور کرتی ہوں تو اب ہے لاسٹ میں یہ بھی مجھے ایسٹر بیری برانڈ نے ہی سینڈ کیا تھا سلیپنگ ماسک ہے میں کبھی کبھی سلیپنگ ماسک لگانا بھی پریفر کرتی ہوں سکن کو کافی سوفٹ ان سپل بنا دیتا ہے اوپن پورس کو اگرم کلوز کر دیتا ہے تو جب مجھے رکھا ہے سکن بہت ساتھ آئیلی ہو رہی ہے تو میں رات میں فیس واش کر کے یہ ماسک لگا کے سوچاتی ہوں اور نیکس دی میری سکن کافی اچھی ہو جاتی ہے بہت اچھا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے سکن کا اب یہ ہے میری نائٹ کریم جو کی ہے لوگڈس کی یو تھا آر ایکس یہ جو نائٹ کریم ہے نا یہ میں تقریباً چاہیا ساتھ سال سے یوز کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے کسی اور کریم پر سوچ ہی نہیں کیا ہے تو جی یہ ہے میرا چھوٹا سا سکن کیر میں بہت زیادہ پروڈکس ابھی حالفلال یوز نہیں کر رہی ہوں جو چیزیں مجھے سوٹ کر رہی ہیں میں صرف وہ ہی یوز کر رہی ہوں بکہز ویدر بہت ہی خراب ہے تو نئی چیزیں یوز کرنا مطلب اپنے فیس کے اوپر انوانٹڈ ایکنے اور پیمپلز کو بلاوا دینا تو جی ہو گیا ہے پھر اب شام کا ٹائم اور مہیاں بنا رہی ہوں چاہے اپنے لیے مجھے ماننگ میں اور ایوننگ میں دو کپ چاہے تو چاہیے ہی چاہیے ماننگ میں ناشتے کے بعد اگر ایک اور کپ ہو جائے تو وہ ایڈیشنل ہے آدھوائز بہت زیادہ شاک نہیں ہے لیکن میں ہاں ماننگ میں اور ایوننگ میں ایک کپ چاہے تو ضرور پیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے میرا چاہے کا کپ لے لیا ہے اور میں آگئی ہوں اپنے روم میں برام سے بیٹھ کے چاہے پیوں گی اور اپنی بلوگز کو ایڈٹ کروں گی یہی کچھ پل ہوتے ہیں دن کے جب روٹین کے کاموں سے ہٹ کر میں خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپ بھی دن کا کوئی بھی حصہ چاہے وہ پندرہ یا بیس منٹ ہی کیوں نہ ہو اپنے خود کی تھوٹ پروسس کے لیے پوزیٹیو تھنکن کے لیے ضرور نکال لیے تو یہاں پہ بس چاہے کے ساتھ میں لے رہی ہوں میرے فیورٹ رتلامی سے یہ تھوڑے سے سپائسی ہوتے ہیں مجھے اس کا جو فلیور ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے تو بس اب شام کی چائے اور اپنے فیورٹ سناک کے بعد میں آ گئی ہوں کپڑے دونے والے دن کے شام کے اپنے نیکسٹ روٹین پہ جو کی رہتا ہے لانڈری کو فولڈ کرنا جس زن کپڑے دو وہ زن تو پھر آپ بس پورے دن انہی میں لگے رہو صبح کپڑے دو شام میں آئین کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آئین کے لیے ڈالو اور جو روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں جنہیں مطلب فولڈ کر کے رکھنا ہوتے ہیں انہیں فولڈ کرو یہی سب چلتا رہتا ہے بچوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں پہلے میں نیچے وہ فولڈ کر کے آتی ہوں بچوں کے جو کپڑز ہیں دونوں کے وہ نیچے ہیں اور یہاں اوپر کی بیچیٹس اور ہمارے کپڑے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک سفائز ہے ڈالز ہیں انویز ہیں تو وہ سب چیزیں لا کے سمیٹ کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہم ہاؤز وائفز کا بھی کتنا فکس روٹین رہتا ہے دیلی کے وہی کام جنہیں چاہ کے بھی ہم کسی بھی طرح اگنور نہیں کر سکتے ہمیں روٹین میں کرنے ہی کرنے ہیں اچھا باپ سب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کون کون سے فیملی ولوگرز ہیں یا دیلی ولوگرز ہیں جو ہاؤز وائفز ہیں آپ انہیں فالو کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا انہیں دیکھتے ہیں یا انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں میں دو تین ولوگرز کو دیکھتی ہوں کچھ پاکستان سے ہیں کچھ انڈیا سے ہیں ان کی ولوگز سچ میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں اور بہت ہی انسپائرنگ ہوتے ہیں وہ اپنے دن کا کچھ ایسا روٹین شیئر کرتے ہیں جس کے اندر کچھ بھی سپیشل نہیں ہوتا سب کے گھر میں ایک ہی طرح کا روٹین ہے کھانا بننا ہے ایسا فائی ہونی ہے کپڑے دھلنے ہیں لیکن ان کی باتیں اتنی پوزیٹیوٹی سے بھری ہوتی ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سننے پہ مجبور ہو جائیں گے اور پورا ولوگ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ یہ باتیں چلتی ہی رہیں اور آپ انہیں سنتے بھی رہیں میں نے میری لائف کے کافی سارے پوزیٹیو چینجز انہی لوگوں کو دیکھ کر کیے ہیں اور مجھے کوئی شرم نہیں یہ ایکسپٹ کرنے میں کہ ہاں میں نے ان لوگوں سے یہ چیز سیکھی ہے اور اپنے لائف میں ایمپلیمنٹ کی بلکل بے شک وہ سب چیزیں پوزیٹیو تھی پاکستانی ولوگرز میں سے فاخرہ خانم طرب خان ولوگز اروج حیدر اور انڈین ولوگرز میں سے سنیتا فرم لیو لائف ایزی نمیتا فرم نمیتا اور ہر فیملی یہ سب جو بھی ولوگرز ہیں یہ اتنا زیادہ پوزیٹیویٹی سے بھرے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے لوگوں کی لائک میں بہت ہی پوزیٹیو چینج لائے ہے اگر آپ نے ان میں سے کسی کے بھی چانل پہ جا کے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے میں ان سب کے لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ جا کر کے ان کی ویڈیوز ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو پوزیٹیویٹی نہیں ملتی ہے تو میرے اس فلوگ پہ آکے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ بھئی جو آپ نے بولا تھا وہ چیز ویسی نہیں ہے بھر ایم ڈائم شور آپ کو بھی ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ تو اچھا سیکھنے کو ہی ملے گا اور ایم گوئنگ طریقہ سیکھنا ہے تو ہم کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لئے لیکن اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں اگر آپ کو کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر آپ کسی الچھن میں ہیں چاہے کوئی منٹل پروپلم ہے یا فیاملی پروپلم ہے یا پیسے کا مسئلہ ہے یا ایکس یا زی جو بھی ہے دیکھیں لائف میں سب کے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے اور سب کی پریشانی اپنے لیول پہ بہت بڑی ہی ہوتی ہے سب کے مسئلے اپنی جگہ پہ بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے بھی یہ بولا ہے کہ آپ اپنے مسئلوں سے اوپر اٹھئے ان کے حل نکالنے کی کوشش کریے اس کا راستہ کھوچئے اگر ہاتھ پر نہیں چلائیں گے تو کیسے کسی بات کا سولیوشن نکلے گا تو ہاں اگر ہم کئی سے پوزیٹیو چیز جھونڈ لیتے ہیں اور اس سے اپنی لائف میں کچھ اچھا پوزیٹیو چینج لا پاتے ہیں تو کیا برا ہے ایسی چیز سیکھنے میں تو بس یہ تھا آج کا ولوگ آئے ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آیا ہو اگر آپ کو میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ بتائیں گے نہیں تو مجھے پتا مجھے تھوڑے بہت چینجز دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر تو آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ چینج اچھا لگ رہا ہے آپ کو میرا ڈیلی روٹین دیکھنا یا جو ڈیلی بلوگز میں ڈال رہی ہوں یہ سب دیکھنا آپ کو پسند آ رہا ہے اگر ہاں تو میں definitely اس چیز کو کانٹینیو کروں گے اور اگر آپ کے کچھ اور سیجیشنز ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے میں اسی طرح سے ویڈیو بنانا بھی پسند کروں گے اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو میں اس کے بھی لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ جا کر ضرور چیک کریں اور مجھے دونوں چکے فالو ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں ملتے ہوں جلدی آپ سے اگلے ولوگ میں اللہ حافظ